خداوند آپ کے ساتھ ہو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں اور جیسے آپ سن رہے ہوں گے کہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس ٹاپک کو لے کر کہ ناجائز تعلقات کی وجہ کیا ہے اور ان کو کیسے ان میں صدھار لائے جا سکتا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ سارے معاملات کی وجہ آخر ہوتی کیا ہے اس وجہ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں جی عزیزوں مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو میں حاضر ہوں پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے کے ساتھ اور جیسا کہ ہم دونوں ہمیشہ شامل ہوتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آرزو کوکب جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے خداوند کا شکر ہے آج عزیزوں جی آج پھر ہم اسی ٹاپک پر بات کر رہے ہیں کہ ناجائز تعلقات اور ان کی وجوہات پھر ان کے نتائج کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں رشتوں پر بچوں پر معاشرے پر اور کس طرح سے ہم خود اس کے شکار بن جاتے ہیں سب سے پہلا اثر تو ہماری شخصیت پر پڑتا ہے جس کا بھی تعلق ہو کیونکہ اسے چھپانا پڑتا ہے اسے بھاگنا پڑتا ہے اسے پتہ نہیں کیا کچھ اپنے اندر رکھنا پڑتا ہے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو سب سے پہلا اثر تو ہماری شخصیت پر ہوتا ہے بگاڑ یہی سے شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد جا کے دیکھتے ہیں بائبل کیا کہتی ہے تو میں نے ایک آیت ویسے تو کلام میں بارہا بہت ساری آیات ہیں بہت کلام میں بارہا اس بات کے لیے بڑی سخت تنبی کی گئی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں امثال چھے باپر اس کی بتیس آیت تو اس میں لکھا ہے جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اب اس میں دو باتیں ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بے عقل ہے جبکہ وہ انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو یہاں مرد کی بات ہے لیکن چاہے وہ عورت بھی ہو تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں کہ میں نے اپنے سکون کا رستہ ڈھونڈ لیا ہے میں وہاں ڈسٹرپ تھی میرا کچھ اچھا نہیں چل رہا تھا جو بھی تھا مطلب ظاہر ہے آپ سب سے پہلے تو ڈیفینٹیو ہو جاتے ہیں ہم صحیح ہیں ہم ٹھیک ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں سب سے پہلے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میں عقل مند ہوں کہ میں نے ایک راہ نکال لی ہے اپنے فرار کی اپنے سکون کی پھر دوسری بات لکھی ہوئی ہے کہ وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو دشمنی سب سے پہلے وہ اپنی شخصیت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے ہلاکت کی طرف ہی گیا آنا ہے ہلاکت نہیں کوئی وہ اس نے بہشت میں تو نہیں جانا نا اس کے لیے کوئی خدا کا در تو نہیں کھولا نا کہ وہ ادھر جائے تو اس نے تو یہ دروازہ تو اپنے لیے خود کھولا ہے کھولا ہے بلکل بلکل تو کلام یہ کہتا ہے لیکن ہم کچھ اور کر رہے ہیں اور ہمیں اسی میں سکون مل رہا ہے میں آپ سے اس آیت کے بعد پہلے یہ چاہوں گی کہ ہم اس بات کی تھوڑی سی تشریح کر لیں کہ زنہ ہے کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہس کے بعد کر لی کیا ہو گیا کوئی زنہ تو نہیں کیا ہس کے بعد ہی تو کیا ہے آپ سائنس بتانے والے تھے جو ایکسٹرہ میریٹل افیرز کیونکہ ہم نے پچھلا پروگرام بھی اس پہ کیا تو تھوڑا میں اس میں ڈیپر جا کے اس کو دیکھا کیونکہ بات ایسی ہے کہ جس کے لیے جاننا تھوڑا اویر ہونا ضروری ہے تو اس میں پہلے تو تھوڑا میں اس کی ٹائپس پہ آؤں گی کیونکہ تھوڑا اس کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہوگا میرے خواہر میں چند ایک چیدہ چیدہ جو اس کی ٹائپس ہیں جس کو ہم دیکھیں کہ کیوں یہ ایکسٹرہ میریٹل افیرز ہو جاتے ہیں خواتین یا مرد حضرات جو اس کا شکار ہوتے ہیں تو اس میں پہلی تو ایک لسٹ افیر اور یعنی جنسی لگاو والے جو جزوات جو ہے نا تعلقات جن کو کسی سے بھی کوئی ہو گیا مطلب ایسی رغبت ہو گئی اور اس کو کہا گیا کہ کوئی جسمانی تعلقات یا پسندید کی کے لیے بنا لیتا ہے افیرز اس کے بعد اس میں ایک ٹائپ انہوں نے کہے کہ ایموشنل افیرز ہیں ہم اچھا لگ بھی سکتا ہے کبھی دنیا ہے زندگی ہے کہیں پہ کوئی کسی کی طرف آپ کو یا پوزیٹیو وی بھی کبھی ہو ہی جاتا ہے کہ آپ کسی کو پسند کر رہے ہو یا کچھ ایموشنلی کسی سے جوڑ جانا پیار ہو جانا یا کچھ بھی پھر اس میں ایک جو مین سب سے زیادہ جو ان افیرز میں ایک چیز دیکھی گئی ہے اس سے ریوینج افیرز کہا گیا بدلہ لینے کے لیے بیوی نے بھی بندے نے بھی میری تھے بڑی نیسی چنگی میری بڑی ہے نیسی کاردی بندہ کماندہ نیسی بے روزگاری میں گربت تو تنگ گئی میں انجی منو تسکون ابھی جو آپ نے سکون کی بات کی تو نائنٹی پرسنٹ تقریباً یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ لوگ جو ہیں روینج افیرز وہ زیادہ رکھتے ہیں بدلہ لینے کے لیے تو بسیقلی بدلہ تو اپنے آپ سے لے رہے ہیں نا مطبع وقتی دور بے کہیں اور جوڑ جاتے ہیں خاندان اپنا تباہ کر لیا آخرت اپنی خراب کر لی بیوی یا شوہر شوڑ گیا تو کیا فائدہ لیکن یہ بھی ایک افیرز کے ایک ٹائپ میں اس کو مطلب گناہ جاتا ہے جس طرح کچھ امیجنری افیرز ہیں جو ون سائیڈڈ والے ہوتے ہیں ہمیں کسی دی بیوی تے نظر کھی رکھنی کسی دے بندے تے نظر کھی رکھنی پتب یہ بھی ایک دیکھا ہے دل دل میں اس کو پساند کرتے جانا ہمیں گئی نگئی آپ اپنے پارٹنر سے بسیاری کچھ کہتے ہیں یا بندہ ٹائم لینا چاہ رہے ہیں آپ اپنے تخیلاتی ہیں یہ ایک بیماری ہوتی ہے بیسی کی نفسیاتی جب بچے جو بہت لونلی نیس فیل کر رہے ہیں جن کو کوئی زیادہ کھولتے ملتے نہیں ہیں انہوں نے اپنے امیجنری فرینڈز بنایا ہوتے ہیں ان سے باتتے بھی کرتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہو ایسے آپ کو لگے گا یہ ہوا پر باتتے کر رہے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہ افیرز کی بھی ایک ٹائپ ہے لیکن یہ کم ہے لیکن چونکہ ہم ٹائپ پہ بات کر رہے ہیں تو اس لیے پھر اس کے علاوہ ایک جو خطرناک سے اس کی ٹائپ ہے وہ ہے اس پیرچول افیرز پاسٹر مولوی مذہبی رہنما کسی سپیرچول مدر سے پیار ہو جانا موتے تو یہ کم ہے لیکن ان کے نتائج بہت بورے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہیں ان پہ تو وہ آنکھیں بند کر کے بلی پر لیا جاتا ہے ہمارے رہنما ہمارے پادری صاحب نے یہ کہہ دیا تو اس لیے یہ اس طرح سے اس کی بہت سی ٹائپ سے لیکن چند ایک چیدہ چیدہ جن میں یہ ٹیچرز بھی آ جاتے ہیں یہ بھی تو ہمارے ایک طرح سے وہ جو ہیں سپیرچول ہمارے مطلب تو وہی کہہ لے نا رہنما ہے ان کے ساتھ بھی افیرز تو ہیں نا سپیرچول تو نہیں کہہ سکتے لے گی رہی ہے کسی تعلیم دے رہے ہیں یا تربیت میں ہمارے ان کا ہاتھ ہے یا جیسے بھی اب اس کے کچھ سائنس تھے وہ جن کے لیے ہم بات کر رہے تھے چند ایک ان کو بھی اگر ہم تاکہ ہمارے بہن بھائی جب اس کو دیکھیں گوھر کریں کہیں ان کو کوئی ایسی بات نظر آئے بلکل تو وہ تھوڑا ایک لمحے کے لیے رکھیں اور سوچیں ہاں سوچیں خان جی چیزیں اس میں کروں گی ڈسکا ساب سے ایک تو پہلے چونکہ یہ رسرچ ورڈ وائی یہ کی گئی چیزیں بات ہے اس لیے صرف ہم میں پاکستان کی بات نہیں کروں گی تو اس میں نے سب سے پہلے یہ کہہ کہ آپ ٹھیک دو ٹھیک بات کیونکہ شوہر ہو یا بیوی ہوں تھوڑا دیہان تو رکھنے کی ضرورت ہے مازرد کے ساتھ کیونکہ جتنا بھی ٹرست ہے بعض ایتما ہے کہ جب ہیڈر چیزیں چھل رہی ہوتی ہیں تو اب گئے ہیں تو بیوی یا شوہر جو بھی یہ حرکت کر رہے ہیں فڑا بڑا فون بند کر دے گا کہ کھیں چوری چپے ہلکی ہلکی سی ڈسکشن چل رہے ہیں کیوں اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو کیوں ہے یہ اس خاموشی کی وجہ ایک دم ہنگ اپ کرنے کی کیا وجہ ہے تھوڑا اس کو دیکھیں بیلز کو چیک کریں تھوڑا فون کالز پر نظر رکھیں اگر ضروری پھر انکمنگ کالز کا ریکارڈ ڈیلیٹ کر دینا یہ بھی دکھا گیا ہے کہ جن لوگوں میں یہ پرابلم پائی جاتے ہیں وہ فٹا ہوتا ریلیٹ کرتے ہیں کہ پتہ نہ چل جائے کہ افوش وہاں سے پتہ چل سکتے ہیں پھر ایٹی ایم سٹیٹمنٹس ایک دم سے ہیوی اماؤنٹ کا نکلنا بی 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 کو بتائے بگایر شاہر کو بتائے بگایر کیونکہ یہ تو تینوں تبکات میں یہ چل رہا ہے نا تو کنھے بھی وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک دم سے گفت بھی چاہیے کوئی نئی لڑکی آگئی کوئی نیا لڑکا آگیا تو اس کو بھی تو خوش رکھنا ہے نا تو اس کے لئے یہ بھی اس کے سائنز میں سے ایک سائن کا کہا گیا ہے پھر اس کے انعوان نے کہا کہ جو ہولیڈیز ہوتی ہے نا جیسے کوئی بھی ویلنٹینز دے کی چھوٹیاں آگئی ہم سادے لفزوں میں سے کہے ذرا ان پر بھی توڑی گہری نظر رکھے کیونکہ ان دنوں میں یہ جو باہر باہر والے افیرز ہیں نا ان کے بھی کافی پلانز بنتے ہیں مطلب ہے یہ بڑی نمائی نمائی سی بات ہے لیکن شاہید ہم غوری نہیں کرتے ہم اتنا اپنے سپاؤس پہ کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ شاہد اس کا کوئی آفیس کا ٹور ہوگا سب نہیں جانا ہوئے گا پھر اوور ٹائم پہ نظر رکھیں اکثر ہوتا ہے آفیس پانچ پیچے تک ہے اور وہ تو جناب وہاں پہ آٹھ بچے تک کام کر رہا ہے اچھا یہاں میرے ذہن میں ابھی سائنز آپ کے باقی ہے مجھے پتا ہے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ رشتہ اعتماد پر ہی قائم ہوتا ہے تو اعتماد کے بھروسے ہی تو چاہتے ہیں تو اگر بھروسہ ہی نہیں ہے تو آپ یہ رشتہ کیسے نبھا رہے ہو تو اعتماد کرو دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم زیادہ یہ اعتماد کرتے ہیں انسان جو ہے نا وہ ابھی تک سارے معاملات کو نہ تو سمجھ پایا ہے اور نہ وہ سمجھ سکتا ہے بہرحال چلے آگے پھر میں بات کروں بہت ایک بات کتا ہے کہ رشتے کے سیٹے جا رہے ہوتے ہیں اگر آپ یہ بھی دیکھو ضروری نہیں کہ ہر نظر آنے والی جو چیز ہے وہ بیسی ہو جیسی نظر آرہی ہے بالکل تصویروں میں تو ہر کوئی ایسے ہستا ہوا نظر آرہا ہوتا ہے لیکن پیچھے کیا چل رہا ہے یہ تو نہیں بتا اسی کو بھی تو اس لیے چونکہ بات ہماری ایسی ہے اس کو جاننا ضروری ہے اس لیے اس کے علاوہ پھر یہ کہا گیا ہے کہ کچھ فیزیکل چینجز پر بھی قول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو مرد خواتین اپنی گرومنگ ایکسٹرا جم سپا چیزیں ان پر پڑھ جاتے ہیں درہ تھوڑا نظر آرہی ہے کہ کادیاں پر بات کرتے ہیں اس طرح پھر ان کی ایک اور چیز میں یہ ہے کہ اکثر وہ لوگ سیکچولی مطلب ایسی گفتگو بات یا تو بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا بند کھاتے ہیں یا پھر اپنے سپاوز بلکل ہی کٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ آلڈی ڈائیڈ ہیں کہیں پہ بیزی ہیں کہیں پہ ان کا دل اور لگا ہوگا ہے پھر ایکسٹرا کیرنگ ہو جاتے ہیں یہ لوگ چاہے وہ بیوی ہے کیونکہ اندر گیلٹ ہے نا ان کے تو وہ اس کو ہائیڈ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں وہ اچھا کیر کرنا چھوڑتے نہیں بلکہ ایکسٹرا کیرنگ ہو جاتے ہیں اچھا ہے یہ بھی ایک ہے یہ ایک سیکھلوجیگل وجہ ہے وہ دکھاتے ہیں کہ میں تے باز جی تو جو کہیں گی میں آزارا مطلب کہ پتہ نہ لگ جائے مطلب وہ اس گیلٹ کو چھپانے کے لیے بیسیکلی وہ تھوڑے ایکسٹرا کیرنگ ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گیلٹ تو ہے ظاہر ہے وہ کہیں وہ اندر سے آواز تو آ رہی ہے کہ غلط ہے یہ کچھ سمٹمز کچھ سائنس ہیں جن پہ اگر ہم غور کریں تو شاید کہیں نہ کہیں کسی کا کچھ مسئلہ حل ہو جائے بات کرنے کا مقصد تو یہ ہی ہے ہمارے ساتھ ہیں رخصانہ ناس جو کہ کہنے کو تو ایک ہاؤس وائف ہے لیکن خدا نے ہر طرح سے ہر انسان کو ایک الگ حکمت دی ہے تو ان کے پاس یہ حکمت ہے کہ وہ ایک تو بات بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں پھر انہوں نے زندگی میں کئی تجربات کیے بھی ہیں دیکھے بھی ہیں مطلب ظاہر ہے کہ ان کی دوست ہوں گی ان کی کزنز بہنیں کچھ بھی اہباب جتنے بھی ہوں گے تو کچھ شیرنگ ان کے ساتھ لوگوں کی ہوئی جس سے وہ تجربات انہوں نے کیے کچھ دیکھی باتیں تو میں جب ان سے بات کر رہی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا تو میں نے ان سے کہا کہ میں ضرور کسی پروگرام میں آپ کو لوں گی تاکہ ہم آپ سے کچھ سنیں کچھ سیکھیں کہ آپ کے تجربات یا آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اس بارے میں تو ہمارے ساتھ میرے خیال کال پر ہیں جی میم آپ ہمیں سن سکتی ہے ہاں جی میں سن سکتی ہوں ہاں جی خدا اندہ آپ کے ساتھ ہو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں اور جیسے آپ سن رہے ہوں گے کہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس ٹاپک کو لے کر کہ ناجائز تعلقات کی وجہ کیا ہے اور ان کو کیسے ان میں صدھار لیا جا سکتا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ سارے معاملات کی وجہ آخر ہوتی کیا ہے اس وجہ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں سوال تو موشکل ہے میری آواز تو آرہی ہوگی ہاں جی بالکل ایک چلی بات ہے ایسی ہے نا کہ ایک میہ بیدی کا ایک رسطہ پاتیزہ رسطہ ہے جی نا جی تو جب اس رسطے میں درار پڑھتی تو وہ کیوں کرتی سوم ٹائم تو ایسے ہوتے کہ عورت کی طرف سے ہو جاتا ہے سوری کہ عورت سرم ترمین کے عورت کی طرف سے اکثر مرد جاتے ہوتی ہے نا عورت کو ہی بلین دیتے ہیں ایسے ہی ہے نا ہاں جی کہتے کہ یہ صحیح نہیں رہتی ہے صحیح کام نہیں کرتی یہ کرتی مو کرتی ہے جبکہ اس کے اوپر بہت بھڑی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کو سنبھالنا بچوں کی دیکھ کر سکول سے لانا ہائزبند کردی ٹائم پر کھانا دیار کرنا پرس کرنا یہ بہت چیز ہے ٹھیک ہے نا اس کے باوجود بھی ہنپن چاہتا ہے اس کو لین نہیں دیتا ہے کہ تو اچھی نہیں اچھی نہیں ایک وقت آتا ہے کہ عورت ستا جاتی ہے کہتے کہ اکھے میں تو ہر کام کر رہی ہوں ہر طرح سے پوجا کر رہی ہوں تو بھر بھی گھر گھر ہوں تو میں کیا کروں کچھ اوپے تو اس چیز کو سہتی نہیں ہے تو نہیں کوئی بات نہیں آج ایسے ہر تو کل نہیں ہوگا کل نہیں تو پرس تو ٹھیک ہوگی کوئی بات نہیں یہ میہم بی بی میں ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے ہم سے عورتیں ایسی ہیں جو کہ برداشت نہیں کرتی وہ کہیں اور اپنا آنڈا گھانڈا لگا لے چل یہاں ٹائم پاس میں بھی کر رہی ہوں میں سوچتی ہوں کہ بی بی نہیں کریں دیکھیں میری شادی تو بینا پچاس سال ہو چکے بلکہ اوپر دو ماہ ہو گئی ہم یہاں بی بی سامن کٹے رہ گئے ہیں میں نے تو کر لیا ترس کر لیا اس پر اسمات کیا آنڈے کے بلی سر کی زندگی گزار دیں میں ایک پور بل ارزمپل دیں ہم ہم میں آج سر کی جنرانسل ہے نا وہ یہ برداشت نہیں کرتی بلکل ٹھیک ہے نا مرد کو دیکھیں نا اگر سے عورت کو یہ اجزام دیا گیا ہے تو مرد خود کو دیکھیں کہ میں خود کیا کرتا ہوں بلکل کہنا ڈیوٹی پہ جانا جانا کسی اوٹ پہ پہ ایسی ہے نا پھر جاتے اوڈر سے آتے ہیں ہافتہ مہینہ چار سال ایک سام پتہ چل جاتا ہے کسی فیا فیا بتایا دیا جاتا ہے یہ سواق ہے یہ ادھر تاپلی بین کی کیا ہوتی پزشن آپ سمجھتے ہیں پھر تو اس کی زندگی خراب ہوگی نا پھر تو وہ گھر میں جگڑا پڑ گیا نا پھر تو دنگی عذاب بن گئی تو کیوں نہیں میاں بیوی آپس نے جس سے ساتھ شادی کیا الگا اسی کو رکھو اسی سے پیار کرو اسی کو اچھا سمجھو اسی کو اعتماد میں لاؤ جب تک میاں بیوی ایک چوسے کو اعتماد میں نینا لیتے تو وہ کبھی بھی گھرانا کامیاب ہوتا ہے نہیں جیسا جب کبھی نہ لو ایک بات ایک اور بات ہے نا کہ دیکھیں کچھ شادیاں تو ہوتی ہیں love marriage تو اس میں وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو جان رہے ہوتے ہیں عادتیں جان رہے ہوتے ہیں پہچان رہے ہوتے ہیں اور کچھ ہوتی ہیں arranged marriages اور کچھ ہوتی ہیں جو صرف جیسے وہ کہتے ہیں نا وٹے سٹے دی شادی تو اس طرح سے صرف رشتے نبھانے کے لیے شادی کر دی جاتی ہے کہ نہیں جی ہاں جی کچھ ہوتی ہیں اب وہ خیالات ہی نہیں ملتے لڑکی کے لڑکے کے ساتھ یا لڑکے کے لڑکی کے ساتھ تو وہ بہت مشکل ہو گئی ہے تو کیسے بہت وہ پھر رہا جا سکتا ہے ساری زندگی اتنا لمبا سفر کیسے گزار جا سکتا ہے بہت مشکل بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی عورت سہلے کیونکہ چلو مرد بھی سہلے کہ چلو بہت مشکل ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے ایسے جیسے کبھی نہیں ہونے چاہیے میری سوچ لیکن اگر ہو گئے تو پھر وہ مسیحی اس کے مطابق پھر چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے تو پھر کیا کرے ہوئی یہ تو پھر بہت مشکل ہو گئی چھوڑ کے تو چھوڑ بھی دو نا تو پھر بھی زندگی عذاب نہیں جاتی ہے پھر بھی نورین ایسے نہیں زندگی گزرتی پھر بھی انسان کا ایک آدھی زندگی کا حصہ گزر گیا تو کچھ سوچے سوچ کے بھی وہ زندگی بڑی ڈن کی گزرتی ہے میں نے پاکستان دیکھنے آئے یہ چیز یہ جو ہیڈن پھر وہ تعلقات بنایا جاتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے آپ کیا سوچتے ہو کیا حل ہے اس کا یار میں اس کے بارے میں یہی سننے کا ایسے سننوں کی آخر مجھے یہ بتائیے آپ چلیں یہ زندگی کا حال کیسے نکل سکتا ہے اگر یہ عورت چاہلے چاہلے کیا عورت کا دل نہیں یا اس کی زندگی نہیں یا اس کے بھر والے نہیں یا اس کے بہن بھائی نہیں یا کیا اس کی سوچ نہیں ہے آخر اس نے بھی تو زندگی گزارنی ہے کچھ طرح گزارے گی کیسے ہو تو آپ کیا کہتے ہیں اگر مرد پر جاتے ہیں تو مرد بھی کہ سوچے گا کہ میں کیا سوچوں میں کیا سوچوں لیکن جو انہوں نے ابھی بات کی ہے کہ برداشت کرنا ایک دوسرے کی ترجیحات کو اہمیت دینا تھوڑا کمپرومائز تو پھر تو اگر کسی نے گھر بچانا ہے کسی نے اپنے گھر کو ساری زندگی رشتے کو نبھانا ہے تو پھر وہ تو کئی نہ کئی کمپرومائز جاہے مرد ہے یا عورت ہے وہ کر لے گا لیکن یہ نہیں ہو رہا اسی لئے طلاقی شرابی بھڑ رہی ہے اور سارے کیسز آپ جیسے کہہ رہے ہیں تو ان میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس کی مطلب آپ کیا سمجھتے ہو کہ ایک اچھے جوڑے کے اندر کیا ہونا چاہیے کس وجہ سے زندگی اس کی آرام سے گزر سکتی ہے اگر وہ خیالات نہیں ملتے ہیں پسند نہیں ہے تو پھر خدا نے تو اس کو وہی دے دیا بندہ ہو یا بیوی ہو وہ تو مل گیا اس کو سکون وہ باہر ڈھون رہا وہ گھر میں ڈھون لے نا بیوی شوہر کے ساتھ اپنے سپاؤس کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ کومن انٹرس پیدا کرے نا انٹرس اس کو خود ہی پیدا کرنا ہوگا نا کوئی اور باہر کے محرکات تو نہیں آئیں گے مجھے یہ گانے پسند ہیں بیوی کو دیکھنا پڑے گا بندے کو دیکھنا ساری چیزوں کو کمپرومائز تو ایسے ہی ہے نا بلکل بلکل تو آپ کو لگتا ہے کہ کمپرومائز برداشت کر کے تو وہ ایک اچھی لائف کی طرف مڑ سکتے ہیں ایسے جوڑے پتہ نہیں ابھی ہمیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں بتا نہیں ہے کہ کون کون اس مشکل سے گزر رہا ہے کتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت اہم گفتگو ہو سکتی ہے ان کے لیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برداشت کر کے یا پھر کمپرومائز کر کے اس رشتے کو صدارا جا سکتا ہے میرے خیال میں اگر کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے پرناہ آج کل آج کل بہت مشکل ہے کیونکہ لوگ جو ہے نا کیا عورت کیا مر چاہتے ٹھیک ہے رہنا رہا نہیں رہنا تو جا تیرا راستہ وہ میرا راستہ ہے تو کیا پچھلے زمانے میں یہ واقعات نہیں ہوتے ہوں گے لیکن کام ہوگی نا ریشو پچھلے زمانے میں تو ہوتی شادیاں ایسی تھی کہ وہ لڑکے لے لڑکی کو دیکھا ہی نہیں نا ریشو کم تھی نا تو تب بھی تو لوگ وہ کر جاتے تھے لیکن اب ان کا کہنا یہ ہے رخصانہ ناز کا کہ اب جو ہے یہ برداشت قرر نہیں ہے اب جلدی ڈیسیئن لے لیتے ہیں لوگ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہے بہت ان کو بس یہ کہ نہیں تو نہ صحیح تو نہیں تو اور صحیح اور نہیں تو اور صحح یہ فارمولا چلے بہت شکریہ آپ کال پر آنے کے لیے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور آئندہ پھر ہم ضرور آپ کو کسی پروگرام کا حصہ بنائیں گے بڑا اچھا لگا تو بہت شکریہ آپ اگر کچھ کہنا چاہے تو بی ٹی ایل کے لیے اس پروگرام کے لیے تو ضرور کہہ سکتی ہیں میں سب کو پیار دیکھتی ہوں پروگرام کی کامیابی کیلئے دعا کرتی ہوں ٹھیک ہے تینکیو جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی بھائی بھائی جی ناظرین ٹاپک بہت حساس تھا جو آج کا تھا لیکن وہ ظاہر ہے کہ ہم پوری طرح اسے کور نہیں کر پاتے کیونکہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے اور بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اگلے کسی ایپیسوڈ میں پھر اس ٹاپک کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اور کسی اور سے بات کرتے ہیں کچھ اور پہلو نکلتے ہیں مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کا حل ڈھونڈ سکیں ہم گناہ سے بچ سکیں ہم اپنے جسموں کو اپنی روحوں کو محفوظ کر سکیں خدا کو اپنا آپ دے سکیں دیکھیں کوئی بھی کام ہو کوئی بھی کام ہو جس پر آپ کی توجہ ہوگی جو آپ کی دلچسپی کا ہوگا وقت کیسے گزر جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا تو اگر ہم نے اپنے اندر کوئی دلچسپی کسی کے لیے رکھی نہیں ہے تو وقت مشکل سے مشکل ترین ہوتا جائے گا اور وہ کاٹنا بہت مشکل ہو جائے گا اور کبھی بھی انسانی فطرت ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہوتا اور جو ہمارے پاس نہیں ہوتا وہ بہت اہم ہوتا ہے اس بات پر ضرور غور کیجئے گا گبھر بھی انسانی کنید گنامی شکری کنید موسیقی 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 Jesus is the light of the world.